اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسانی یفقہ و قولی ربنا زدنا علم اللہم فقہنا فی الدین اللہ سبحانہ وتعالی ہماری سمجھ اور پوچھ کو تیز کرتے ہمارے دماغ کی صلاحیت کو تیز کرتے اور اللہ تعالی حق کو ہمارے سامنے حقی کر کے دکھائے اور باطل کو باطلی دکھائے میری پیاری بہنوں یہ فتنوں کا دور ہے اس میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں جب تک ہم سمارٹ نہیں ہوں گے یعنی منٹلی الیرٹ نہیں ہوں گے دل ہمارے جاگے نہیں ہوں گے تب تک ہم ان فتنوں کو ٹیکل نہیں کر سکتے اللہ تعالی نے ہمارے پر کوشش رکھی ہے کہ ہم نے کوشش کر کے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم بچ جائیں پھر اگر کسی فتنے میں پڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والا ہے لیکن یہ کہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ایک اللہ تعالی سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے اب اس زمانے کا فتنہ بے حیائی ہے بے حیائی ہے یعنی حیاء نہیں ہے چاہے وہ زبان ہو چاہے وہ لکھنا ہو ٹیکسٹ کرنا ہو کوئی نووے لفثانے کہانیاں لکھنی ہو چاہے سننے کا معاملہ ہو چاہے دیکھنے کا معاملہ ہو چاہے محسوس کرنے کا زبان معاملہ ہو چاہے خیالات کا معاملہ ہو حیاء کا فقدان ہو گیا ہے حیاء کم ہو گئی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ آری کہ کون سے خیال گندے ہیں اور ان کو ریٹن فارم میں لانا یا ایک ویڈیو کی فارم میں لانا یا ان کو سننا یا ان کے بارے میں بہت زیادہ غور فکر سوچنا یہ بھی بے حیائی میں چلا جاتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ الحیاء لا یعطی اللہ بخیر حیاء جو ہے وہ اور کچھ نہیں لاتی سوائے خیر کے تو پھر اس بے حیائی کیا لاتی ہوگی میری پیاری بہنوں اس کو اپوزٹ سوچ لیں کہ بے حیائی شر لاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ بے شک اگلے پیغمبروں کا جو کلام لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب اذا لم تستحی فسنع ما شئتا جب تم میں حیاء نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو تو میری پیاری بہنوں اس وقت ساری دنیا وہی کر رہی ہے جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہی ہے اور ہم مسلمان ہیں ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حیاء کے خانے میں چیز بیٹھتی ہے اور کون سی بے حیائی کے خانے میں بیٹھتی ہے لیکن اگر ہم نے اپنے اندر کی شرم کو اپنے اندر حیاء کہتے کس کو ہیں حیاء کہتے ہیں وہ جو اندر کی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی برے اور فہش کام سے رکھتی ہے چاہے وہ زبان سے کر رہا ہو انسان کوئی دماغی طور پر کر رہا ہو یا کوئی ایکٹ کر رہا ہو یا کچھ بھی وہ عقل جو ہے وہ حیاء جو ہے وہ روکتی ہے اس چیز سے انسان کو تو اس وقت ہم وہی ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں کہ جب حیاء نہیں رہی تو جی بھر کے لوگ کام کر رہے ہیں پھٹی پینٹ پیننا اور اس میں سے جسم کا دکھنا کسی کے لئے کوئی برائی نہیں رہ گیا اس میں کیا برائی ہے یہ تو صرف فیشن ہے اور گندے رائٹ اپس لکھنا یا کوئی کوئی بھی ویڈیو ہے اور اس کے نیچے گندے کامنٹس لکھنا گالی گلوچ کرنا ایون لانت ملامت کرنا یہ سب چیزیں بے حیائی میں شمار ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں we need to understand this اگر کوئی کوئی افسانہ لکھ رہا ہے کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا افسانہ لکھ سکتے ہیں اگر افسانہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی محبت کی کہانی ہے اور وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے مل رہے ہیں اور یا پھر میاں بی بی کی تعلقات کو آپ بلنٹلی اس طریقے سے لکھ رہے ہیں کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے جذبات بھڑک رہے ہیں اور ان کے دماغ خراب ہو رہے ہیں جو بڑے ہیں جو بوڑے ہو گئے ہیں وہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو ان کو اپنا پرانا زمانہ یاد آرہا ہے اور ان کے جذبات اچھل اچھل جا رہے ہیں تو یہ ایک گندی چیز ہے یہ ایک بری چیز ہے اس طرح کے افسانیں نہیں لکھ سکتے آپ سوچیں کہ یہ آپ کے نام اعمال کے اندر جا رہی ہیں ساری چیزیں جو لکھ رہے ہیں وہ بھی نام اعمال میں جا رہے ہیں اس رائٹ اپ کے ساتھ اگر تو کوئی ہدایت پکڑ رہا ہے کوئی اچھی بات آپ نے بتائی کوئی ہدایت پکڑ رہا ہے کوئی اچھے طریقے پر چلنے لگ گیا کسی نے اپنی برائی کو سیدھا کر لیا تو الحمدللہ لیکن جو بھی جذبات کو اُبھارنے والی اچھالنے والی یعنی شہوت کے جذبات کو اُبھارنے والی چیز ہوگی وہ گندی چیز ہوگی اللہ کو کھلی کھلی گندی باتیں کھلا عام کہنا برا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو لوگ لانت کرتے ہیں لیکن سے اب یہ عادت ہو گئی ہے گالی دے کر بات کرنے کی اور لوگوں کو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بڑوں کو سمجھائیں کیسے کہ گالی گندی بات ہے یہ فہش بات ہے اس سے یہ آپ کے نامہ عمال میں لکھی جا رہی ہے قیامت کے دن آپ کو دکھائی جائیں گی اور لانت دینے کہ اتنی عادت ہے کہ کوئی گاڑی والا اوور ٹیک کر جاتا تو اس کو بھی لانت دے دیتے ہیں کوئی بچہ کر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کے اوپر لانت ڈال دیتے ہیں تو اس بارے میں بھی ایک سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق لانت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا آپ نے تو دعا دے نہیں ہے اگر آپ بڑی ایج کے ہیں تو دعا دیں اگر آپ کسی فورم کے اوپر لکھ رہے ہیں کسی نے کوئی غلط کام کیا تو آپ دعا دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دینا یہ کہ آپ الٹا اس کو شیطان کے ساتھی بن رہے ہیں کہ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں آپ اس کے ساتھ بن گئے ہیں آپ اس کی پارٹی بن گئے ہیں اور آپ باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیں اور صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صاحب کے حدیث کے مطابق اگر کوئی لانت کرتا ہے اور اگلا شخص اس لانت کا مستحق ہوتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا تھا آپ نے لانت کی اس کو سزا ملے گی تو وہ لانت اس کو لگ جاتی ہے اب آپ سوچیں استغفر اللہ العظیم یعنی اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے میں آپ نے ایک پارٹ ادا کیا ہے اگر آپ دعا دے دیتے تو وہ سیدھے راستے پر آ جاتا یہ دے کر بھی غلطی کی چاہے وہ مستحق تھا تب بھی غلطی ہوئی اور اگر وہ مستحق نہیں ہے جس کو لانت کی ہے لوگ کہتے ہیں لاکھ دفعہ لانت ہوئے گئے اتنی دفعہ لانت ہو کھڑے کھڑے کہہ جاتے ہیں تو اگر اس کو نہیں مستحق تو لانت ہر طرف سے جا کے اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی مستحق نہیں ہے تو کہنے والے کے اوپر پڑ جاتی ہے خود بندہ وہ جس نے ناحق کسی کے اوپر لانت کی ہے وہ اس لانت کا مستحق ہو جاتا ہے اور اتنی دفعہ جتنی دفعہ کاؤ گا وہ اتنی دفعہ دور ہو جائے گا ذرا سوچیں تو سہی نا یعنی کس کس چیز میں اس وقت پکڑ کریں ہم کہ زبان کا استعمال روک کے زبان کو روک کر رکھیں زبان کی حفاظت کریں زبان ان بڑی بڑی چیزوں میں سے جو لوگوں کو سر کے بل جہنم میں ڈالیں گی کیا ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو اپنی خلاف ایک گواہ بنا لیں ہم کیوں نہ روکے اس کو کہ وہ بری بات نہ کہے اور اپنی آپ کو ایک خیر کا مجموعہ بنا لیں کوئی دشمن بھی آپ سے بات کریں آپ اس کو بھی دعا دے دیں اس کے لئے خیر کی بات کریں اس کو بھی فائدہ پہنچا دیں تاکہ آپ ایک بینیفیشل انسان ہو جائیں نہ یہ کہ آپ لانت ملامت کرنے والے اور برے انسان ہو ٹھیک ہے نا بس خیر کا مجموعہ بن جائیں کپڑے کپڑے کیسے پہننے چاہیے اب میری پیاری بینو کتنی دفعہ تو یہ بتایا ہوئے اب اگر کوئی امر بالمعروفر نہیں نلمنکر نہیں کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا ضرور بل ضرور یہ کرنا چاہیے یہ تنگ پجامے یہ آپ کپڑے نہیں ہیں this is like your own بدن جیسے آپ کے بدن کی شیپ ہے وہ پجامے اس پر چپک جاتے ہیں اور وہ آپ کی ٹانگ ایسے لگتا ہے جیسے ننگی ہے وہ ٹانگ کو ڈھکا نہیں کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہم نے اگر ہم نے وہ پجامے پہن کر ہم باہر گئے ہوئے تو وہ نہیں پہنے ہوئے ایک ایک ناؤد بللہ جسم کے حصے کو ابھار کے بتا دیتے ہیں اور وہ زیادہ دوسرے کو اٹریکٹ کرنے والے بن جاتے ہیں ناؤد بللہ پھٹی ہوئی پینٹیں فقیر کی علامت ہوتی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کپڑے پھٹ جاتے تھے تو ان پہ پیوند لگا دیتے تھے لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ناپسند کیا جاتا تھا ہم اب آپ خرید کے اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہنائیں پھٹے ہوئے اور پھر بڑے خوشوں کہ یہ فیشن ہے اب کیا کریں بچوں کو روک نہیں سکتے بچوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ گندی بات ہے اچھا تو نہیں لگتا انسان سجدہ تو نہیں ہے فیشن کوئی نعود باللہ کوئی خدا تو نہیں ہے نا کہ ہر اس کی بات ماننی ہم اللہ سبحانہ تعالی کی بات مانیں فیشن کی بات ماننی کی ضرورت نہیں یا آپ خود ٹرینڈ سیٹرز بن جائیں آپ ٹرینڈ سیٹرز بن جائیں کہ لمبے ڈھیلے اور تھک کپڑے جس میں سے جسم نہ دیکھے وہ ٹرینڈ میں آ جائیں مسلمانوں کو تو ایسا شروع کرنا چاہئے اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جینز اگر لڑکیوں نے پہنی ہے تو جینز کے پانچے فولڈ کر کے اپنے ٹکنے ننگے کر لیتی ہیں اور اپنی ٹانگ کا کچھ حصہ دکھاتی ہیں ایک سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اس طرح کے کام انسان کرے کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہم کچھ نہ کچھ دکھائی دیں اپنی جسم کا کوئی حصہ کیوں ہم کس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کس کو اپنی خوبصورتی اپنا حسن اپنی زینت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں اپنے محرم آدمی دیئے ہوئے جن کو ہم اپنے خوبصورتی دکھائیں تو وہ تعریف کریں تو کوئی بات ہے اپنے حزبن کے لیے بندہ ایسے کام کوئی کرے گھر کے اندر تو وہ خوبصورت بھی لگتا ہے باہر جاتے ہوئے ظاہر ہے کوئی حزبن تو آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھ رہا لیکن ایک نام حرم جو ہے وہ ضرور دیکھے گا کہ آپ کی چانگ کتنی خوبصورت ہے یا آپ کا ٹکھنا کتنا خوبصورت ہے تو آپ کتنی پیاری ہوں گی یعنی اگر ہم اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں تو یہ ایک قسم کی خیانت ہوتی ہے کہ آپ نے سر پہ ڈبٹا رکھا لیکن آکھے کے بال دکھا دیئے اور اگر بال ڈھکے تو لپسٹک اچھی سی لگا لی اور بلشن ایسا لگایا کہ بندہ بھی ہوش ہونے کو آ جائے اور اگر مو سادہ رکھا تو پھر ٹکنیں ننگے کر لیں تاکہ وہاں تک تو کوئی جائے نا وہ تو کوئی دیکھ لے یہ چیزیں خیانتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی اس سے ہم کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمارے دل کو اس خیانت کا احساس دلا دے اور ہم اس سے بچنے لگ جائیں کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی حدود کو توڑنے والی چیزیں ہیں نا جب تک ہم غور فکر نہیں کریں گے اور صرف بھیڑ بکریوں کی طرح فیشن کی جہاں سوٹی پڑے گی فیشن کی ادھر ہی بھاگنے شروع کر دیں گے تو پھر تو جانوروں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں نا رہا فرق تب آتا ہے جب انسان غور فکر کرتا ہے کہ اس میرے عمل کا کونسی کوئنس کیا ہوگا جو گناہ ہوتے ہیں وہ زہر کی طرح ہوتے ہیں سلو پوائزننگ کرنے سے بھی انسان شدید بیمار ہوتا چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے سے یہی حال ہوتا ہے جیسے سلو پوائزننگ سے ہوتا ہے اور بڑا گناہ کرنے کا مطلب ہے کہ ایک پورا ڈوز لے لی زہر کی تو یہ زہر ہوتا ہے جس طرح زہر لٹرلی کوئی بندہ پیتا ہے تو مر جاتا ہے ایسی ہی ہم اپنی روح کو مار دیتے ہیں گناہ کا زہر پلا کر تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارے دل کو اس قابل کر دے کہ ہم اپنی ہی خیانتیں اپنی ہی جو مکاریاں وہ خود سے پکڑ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی کرے پھر یہ کہ سوچوں کے اوپر بھی پابندی لگائیں پلیز کیونکہ جب سوچوں کے اوپر پابندی نہیں ہوتی تو پھر انسان لکھنے میں بھی بے حیائی کر جاتا ہے فہش بات لکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں آپ یہ سوچیں کہ وہ سب لوگ آپ کے اوپر گواہ بن جائیں گے اگر آپ نے کوئی ایسی چیز لکھی ہے جو بہت ہی شہوت دلانے والی ہے اور جذبات کو بے قرار کرنے والی ہے اچھا بھلا بندہ بیٹھا ڈسٹرب ہو جائے اور وہ ان خیالات میں ڈوب جائے یا اس چیز کو امیجن کرنے لگ جائے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور قیامت کے دن لکھی ہوئی چیز پڑی تھی وہ گواہ کے طور پر پیش ہو جائیں اس دن تو ہم تڑپ رہوں گے کہ کوئی ہمارے حق میں گواہی دے اتنے سارے لوگ خلاف گواہی دینے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اور اس وقت کے زمانے کے بڑے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جوانوں کو سیدھی راہ دکھائیں نہ یہ کہ ان کے در سے یہ کہنے لگ جائیں وا جی وا کیا لکھا ہے تم نے مزا آ گیا بلکل حقیقت کی اکاسی تم نے کیا یہ کہنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بیٹے حیاء کا دامن نہیں چھوڑیں یہ باتیں اتنی بلنٹلی کرنے کی نہیں ہوتی اتنے بلنٹلی اور سٹریٹ فورڈ ہوکے لکھنے کی نہیں ہوتی کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں یہ شرم والی چیزیں ہیں یہ چھپی رہتی ہیں تو ہی اچھی لگتی ہیں جب ان کو کھول دیا جاتا ہے تو بے حیائی پھیل جاتی ہے وہ لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں جن کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ لوگ بھی محسوس کر لیتے ہیں جن کو وہ باتیں ابھی محسوس نہیں کرنی چاہیے یا جو بڑے ہو گئے ہیں اور جو اس ایج سے نکل چکے ہیں آپ نے ان کو بھی فتنے میں ڈال دیا تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا ہماری حیاء کدھر چلی گئی نہ دیکھنے میں اتنی اتنی چیزیں نظروں سے گزر جاتی ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ انسان کیسے سمجھائے کہ یہ بے حیائی کی چیز دیکھ لیا آپ اتنے ایمیون ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی چیز پوری نہیں لگتی وہ جی پار سڑکوں پر اتنے لوگ نہیں ہیں جو اس طرح ہی پھیر رہے ہوتے ہیں تو ٹی وی پہ دیکھ لیا سڑک کے اوپر آپ بٹن نہیں دباتے اپنی مرضی سے وہ بندے خود سے آپ کے آگے آ جاتے ہیں اور آپ استغفار بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی نظریں جھکا سکتے ہیں ٹی وی کا بٹن آپ نے خود دبایا ہے فلم کو دیکھنے کے لئے آپ نے خود سے اپنی پرسنل چوائس کی ہے اور بچوں کو کہتے ہیں نہیں تمہارے دیکھنے کی نہیں ہے تو جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے آپ کے لئے بھی وہ چیز حرام ہے جو بچوں کے لئے حرام ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کے لئے حلال ہے کہ اگر وہ گندی چیز دیکھ رہے ہیں تو ماں باپ بڑے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ شادی شدہ ہیں جو گندی چیز ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نہ بچہ دیکھ سکتا نہ بڑا دیکھ سکتا اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہدایت دے اللہ تعالی سے حیاء کی توفیق مانگنی چاہیے ہم سب کو اس وقت کہ ہماری آنکھیں ہمارے کان ہمارے دل ہمارے دماغ ہمارے ایکشن سب حیاء کی کیٹیکری کے اندر ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے کہ ہم اللہ تعالی محفوظ رکھیں ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعاوں میں جو ہے نا وہ کسرت کر دیں اور اللہ تعالی سے مانگیں کہ یا رب العزت کم از کم ہمیں فیل تو ہو کہ کیا بری چیز ہے اور کیا اچھی چیز ہے ہم محسوس تو کرنے لگ جائیں اب تو ہمارے بالکل دل پہ حص ہو گئے کہ برائی ہمیں برائی نہیں دیکھتی اور اچھائی ہمیں اچھائی نہیں دیکھتی اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباعاہو ورین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب إلیکا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ